ہمارے سامنے ہمارے ماحول میں میڈیا پر پریس کنفرنسوں میں اخباری بیانات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ان کے عادل ہونے کی نفی کی جا رہی ہے معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو امت مسلمہ کے عقائد ہیں جو تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ عدالت صحابہ کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے لحاظ سے ابن سلاح نے معرفات و انوائی علم الحدیث اس کے اندر رکھا تین سو ستانوے صفحے پر لس صحابات بے اثرہم خصیصتن سارے صحابہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی کسی صحابی کی بات آئے کہ فلان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے فلان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے تو راویوں کی بحث کرتے ہوئے چونکہ یہ اصول حدیث کی کتاب ہے تو راویوں کی بحث میں باقی تو پوچھا جائے گا کہ فلان بندہ روایت کر رہا ہے تابی ہے تب تابی ہے باد والا ہے تو وہ کیسا ہے صحابہ اتنے فائنل ہیں اس مسئلہ میں اور اتنے اس لحاظ سے ان کو مقام حاصل ہے کہتے ہیں وَهِيَ أَنَّهُ لَا يُسْعَلُ أَنْ عَدَالَتِ أَحَادِم مِنْهُمْ ان میں سے کسی کی عدالت کا سوال کرنا بھی جائز نہیں کہ فلان عادل ہے یا نہیں یعنی یہاں دوسرا آپشنی نہیں ان کی عدالت اتنی اٹل ہے اتنی حتمی ہے اتنی واضح ہے یہ ان سب کی خصوصیت ہے یعنی خصوصیت ہے کس مقابلے میں باقی ساری امت کے مقابلے میں ان سب میں عام ہے یہ چیز لیکن باقی ساری امت باد والی جو ہے وہ کتنا کوئی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو وہاں تو عدالت پوچھی جا سکتی ہے کہ فلان حضرت صاحب عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں لیکن یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جماعت کا مقام ہے کہ کوئی بھی صحابی صحابہ کرام کی لسٹ میں جس کا نام آیا ہے کوئی صحابی جب اسے مانا گیا ہے کہ وہ صحابی ہیں نکرہ تحت النفی ہے ان میں سے کسی ایک کی عدالت کے بارے میں سوال کرنا بھی حرام ہے کہ کیا عادل ہیں یا نہیں یعنی وہاں دوسرا اپشن نہیں ہے بس یہ مانوں کے سارے عادل ہیں بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ مَفْرُغٌ مِّنْهُ یہ معاملہ صحابہ کے لحاظ سے فرما ہے یہ امت پر چھوڑے ہی نہیں گیا کہ یہ اب فیصلہ کریں کہ عادل ہیں یا عادل نہیں اس سے امت کو فراغت دی گئی ہے کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے تو بعد والے فیصلے امت کرتی رہے کہ تابین میں تب تابین میں چوتھی صدی کے راویوں میں کون عادل ہے کون عادل نہیں ہے لیکن صحابہ کا جو معاملہ ہے یہ امت کا عدالت کے لحاظ سے یہ امت کا ایریہ ہی نہیں کہ امت یہاں بات کرے کیونکہ ان کی عدالت فائنل ہے اور کہا کہ بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ مَفْرُغٌ مِّنْهُ کیوں لِقَوْنِهِمْ عَلَلْ اِطْلَاكِ مُعَدَّلِيْنَ عَلَلْ اِطْلَاكِ خَاوَوْ اَشْرَ مُبَشْرَهُمْ خَاوَوْ بَيْتِ رِدْوَانِ والے ہوں خَاوَوْ فَتْحَ مَكْهَ سے پہلے والے ہوں خَا فَتْحَ مَكْهَ کے بعد والے ہوں خَا کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری دن میں کلمہ پڑا اور شہابی بنے عَلَلْ اِطْلَاكِ وہ سارے کون ہیں مُعَدَّلِيْنَ ان کی عدالت رب کی طرف سے ثابت کر دی گئی ہے انہیں معدل بنایا گیا ہے ان کا معدل ہے اللہ اللہ نے ان کی تعدیل کر دی ہے تعدیل ہے مثلا آج کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بارے میں گواہی لینی ہے تو پوچھا جائے گا لوگوں سے یہ فلا مندہ گواہی دینے لگا فلا مسئلے پر یہ معلے میں کیسا ہے تو پھر فقہ کے مختلف عبواب ہیں اس کی فلا نے بھی تعدیل کر دی ہے فلا نے بھی تعدیل کر دی ہے سارا گاؤں کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے تو یہ ہوتی ہے تعدیل تو صحابہ وہ ہیں جن کی تعدیل اللہ نے کی ہے اللہ نے ان کو عادل قرار دیا ہے اللہ ان کا معدل ہے اور وہ معدل ہیں حلال اطلاق وہ معدل ہیں بنصوص الكتاب والسنت والاجمع یہ تین ابن صلح نے ذکر کی کہ ایک تو قرآن کی نسے قطی متعدد نصوص سے صحابہ صاحبِ عدالت ہیں ایسے کہ وہاں اور سوچ ہی نہیں اور احتمال ہی نہیں اور ساتھ احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیسرے نمبر پر اجماع ہے اجماع امت اور اجماع امت میں ساتھ انہوں نے قید لگائی چونکہ آج جو بھونکنے والے ہیں امت اپنے آپ کو وہ بھی کہتے ہیں آج جو صحابہ کی عدالت کے خلاف بک بک کر رہے ہیں تو کہا وَإِجْمَعِ مَنْ يُعْتَدْتُ بِهِ فِي الْإِجْمَعِ مِنَ الْأُمَّتِ کہ جو اس جو قابلِ ذکر ہیں کہ ان کا اجماع میں ذکر کیا جائے ان سب کا اجماع بھی ہے اور جو اس لائقی نہیں کہ ان کا کوئی شمار ہو جو کسی شمار میں نہیں وہ ہر زمانے میں رہے ہیں وہ بھونکتے رہیں یعنی ہر زمانے میں یہ صدیاں جو بعد والی ان کے مراد ہے وہ کہتے رہے جو کہنا ہے انہوں نے لیکن روکنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ اجماع کو بیان کریں کہ تم قرآن کے خلاف بول رہے ہو تم حدیث کے خلاف بول رہے ہو تم اجماع کے خلاف بول رہے ہو اور مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کرو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ساری صدیوں میں یہی رہا ہے جو نصوص قرآنیہ سے احادیث نبویہ سے اور پھر اجماع امت سے جو عقیدہ ثابت ہے وہ ہے کہ سارے صحابہ آدل ہیں